کسان بھائیو نمسکار ڈی گارڈن میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے ڈی وی دھما کے ساتھ کسان بھائیو جس کیٹ کی میں آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ برسات کے سیجن کا سب سے زیادہ خطرناک کیٹ ہے جولائی اگست میں ہماری فصل میں سب سے زیادہ لگتا ہے تب تک ہماری فصل لگ بگ تیار ہو چکی ہوتی ہے اور اسی کیٹ کے چلتے دوستو ہم اپنے کھیتوں میں کورا جن اور فٹیارا جیسی مہنگی دبائیوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے ڈالنے کے بعد بھی کبھی کبھی ہماری فصل میں لگ جاتا ہے اور ہماری فصل کو برباد کرنے لگتا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس کیٹ کے بارے میں کہ یہ ہماری فصل میں کس پرکار سے اپنا جیوان چکر پورا کرتا ہے تو سب سے پہلے کسان بھائیوں یہ جو کیٹ ہے یہ ہماری جو گننے کی پتی ہے اس کے پچھلی سائیڈ میں انڈے دے دیتا ہے انڈے سے یہ پیوپا بن جاتا ہے اور کچھ سامے بعد دوستو پیوپا سے یہ اللی میں کنوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک اڑنے والی تلدی کا روپ دھارن کر لیتا ہے اور دوستو اس کے بعد یہ اپنے اصلی ایڈلٹ روپ میں آ جاتا ہے اور ہمارے گننے کی پوری میں چھید کر کے یہ سمندر گھوش جاتا ہے اور اس کو کچھ اس پرکار سے کاٹ دیتا ہے جس سے ہمارے گننے کا گولہ سوکنے لگتا ہے تو کسان بھائیوں آپ اس کا دھیان رکھیں اور اگر آپ کو ایک جگہ پر کافی ساری پتیاں اس طریقے سے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں سوکی نظر آئے تو آپ ترنچ چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہی جو ہماری اوپر کی ٹوپ ہے جو چوٹی ہے وہ پیلی پڑ جاتی ہے اس کے بعد برابر سائیڈ کی پتیاں ہیں وہ پیلی پڑتیاں اور دیرے دیرے سوکنے لگتی ہیں اگر آپ گننہ چیک کریں گے تو اس اوپر سے نیچے تک آپ کو پھریس ملے گا اور جیسے ہی آپ اس کو پکڑ کے ایک سائیڈ میں تھوڑا جھکائیں گے تو دوستو وہ وہیں سے ٹوٹ جائے گا جہاں سے ہمارے گننے کو اس کیڑے نے کٹ کیا ہوا ہے بہت آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں سے اس نے کٹ کیا ہے اور جو ہماری پوری کے اندر گودہ ہے وہ سڑ جاتا ہے اور دیرے دیرے دوستو ہمارا گننہ سوک جاتا ہے شروع کی واسطہ میں دوستو آپ اس پہ بہت آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ آپ کے کھیت میں زیادہ پھیل گیا تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اس پہ دھان رکھیں پوری نظر بنائے رکھیں کیونکہ ہماری یہ تیار ہوئی ہوای فصل کو برباد کر دیتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جس گننے میں بھی یہ لگا ہوا ہے یا اس کے کچھ لکسن دکھائی دیتے ہیں اس گننے کو آپ جڑ سے اکھاڑ لیں اور اسے لے جا کر کسی ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں یا تو گننے کا کھیتنا ہو یا آپ اس کو مٹی کے اندر بھی دوستو دبا سکتے ہیں اور کسان بھائیو اس کام کو کرنے کے بعد آپ مارکیٹ سے ایک دوائی لے لیں گے فیورا ڈان تھیری جی دوستو یہ آپ کو ایف ایم سی والوں کی ہی لینی ہے کافی اچھی دوائی ہے اور کافی اچھا اس کا ریجلٹ ہے اور اچھا ریجلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دوستو یہ دوائی کافی خطرناک ہے بہتی جریلی دوائی ہے آپ اس کا بہتی سافدانی اور سنبھل کر استعمال کریں جب بھی آپ اس کا استعمال کریں آپ اپنے ہاتھوں میں گلاؤج بغیرہ پہن لیں اور یہ دھان رکھیں آپ کے کھیت میں جو ہے نمی جادہ نہیں ہونی چاہیے ڈالتے وقت اور دوستو آپ اس کو سوکے ریت میں ملا کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کا آپ دو کلو پر بگے کے حسابتیں ڈال سکتے ہیں اور ڈالنے کے بعد کسان بھائیے آپ کو تورنت ہی اپنے کھیت میں پانی لگا دینا ہے جیسے ہی پانی آپ کے کھیت میں آئے گا اس کی جڑے اس کو افسوسیت کر لیں گی اور یہ گنے کے ہر کونے کونے میں پہنچ جائے گا جہاں بھی اس کے انڈے یا ایلی یا بچے دوستو ہوں گے بھی اس کے سمپرک میں آتے ہی مر جائیں گے دوستو اگر آپ کو اس پیسٹی سائیڈ کو ڈالنے میں کوئی دکت یا پریسانی آتی ہے تو آپ اس کی جگہ اور بھی پیسٹی سائیڈ لے سکتے ہیں نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کاربنڈا جائم کاپر آکسائیڈ لے سکتے ہیں دوستو ان کو ملا کر کہ آپ اس کا گھول بنا کر پھرکا کر سکتے ہیں یا اس کی جگہ آپ کلورو سائی پر بھی لے سکتے ہیں دوستو یا میتھائل پیرہ تھان بھی دوست آپ لے سکتے ہیں میتھائل پیرہ تھان لینے کے بعد دوستو آپ کو جو ڈالنا ہے وہ 20 لیٹر پانی میں 30 ایمل اس کو ملا کر کے اپنے گنے کے اس حصے پر اسپریے کرنا ہے دوستو جہاں یہ کیت آپ کو لگا ہوا ملا وہاں آس پاس کے گنوں کو آپ خوب اچھی طریقے اسپریے سے تر کر دیں گے جو ان کے بچے وغیرہ یا اللی وغیرہ ہیں دوستو انڈے وغیرہ ہیں وہ سب مر جائیں گے تو آپ کا گنہ گنے کا خیت اس روگ سے مکت ہو جائے گا تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے گنے کے خیت کو بچا سکتے ہیں اور اپنی پیداوار کو کافی حد تک بڑا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے گنے کے خیت میں لگ گیا تو آپ کی پیداوار لگ بل پچاس پرسنٹ کم ہو جائے گی اور کافی نقصان اس کا آپ کو اٹھانا پڑے گا تو دوستو آپ اس کا دھان رکھئے اپنے خیت پر نجر بنائے رکھئے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کیلئے دوستو نمسکر